یہ جو توبہ سے جو گناہ معاف ہوں گے وہ اللہ میہ والے معاف ہوں گے کسی کا پیسہ لے لیا ہے تو وہ گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا انہاں تو بہت آسان سوٹا ہو جائے گا اس سے پیسے اٹھا لو مسجد میں جا کر دعا مانگ لو کام ہو گیا پورا تو ایسی توبہ ہو توبہ ہوگی اس کو پیسہ لٹانے پر کسی کی زمین اگر لے لی ہے تو اللہ میہ سے گناہ کی توبہ کرنے پر نہیں ہوگا یا تو وہ معاف کر دے یا آپ اس کی زمین کو لٹا دیں تک گناہ سے پیسہ چھوڑے گا بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے بھی آدمی معافی مانگے گا اور کسی کے پانچ باٹھ روپے لے رکھتے ہوں گے تو معافی نہیں ملنے والی ہے وہ پیسہ دینے سے ملے گی معافی جھوٹ اور فریب کے راج میں سچ بولنا انسانیت کی مراج ہے سچ کی آواز مرگو میڈیا ناگبور الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِ النبی الكریم وعلى آله وصحبه أجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزارعوا الى مغفرة من ربكم وجنہ عبدها السماوات والارض أعدت للمتقین والذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیض والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشةً او ظلموا انفسهم ذكروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفروا الظنوب إلا اللہ ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق اللہ العظيم علماء اکرام اور اس فروقار اجتماع میں شرکت کرنے والے نوجوان ساتھیوں ماں اور بہنوں آپ کے شہر میں میری آواز تو ویسے بھی دیز ہے آپ کے باہر چلی جائی گئی آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ آپ کے حافظ صاحب کی دعوت پر آنے کا شرف حاصل ہوا آپ کا شہر تاریخی اعتبار سے بھی بہت مشہور ہے ساری دنیا میں اس شہر میں اللہ کے گھر میں اس نے اپنے رسول کے ذکر کی توفیق بھی ہے یہ خدا کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے ایمان کی دولت یہ انسان کو اس کے عقل کی بنیاد پر نہیں ملتی دنیا میں کتنے بڑے بڑے آپ کو دولت مند ملیں گے پچاسو ڈگری حاصل کرنے والے لوگ ملیں گے لیکن ایمان کا نور ان کے سینوں میں نہیں ہوگا معلوم یہ ہوا کہ ایمان عقل کی بنیاد پر نہیں ملتا بلکہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر یہ آپ کا سیرت النبی کا جلسہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جڑا ہوا ہے اور اس ماہ مبارک کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت حاصل قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا كُلْنَا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ ہم کسی قوم کو اس وقت تک حلاق نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس کے درمیان میں اپنا پیغمبر نہیں بھیجئے فرمایا گیا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ القُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا وَعَلِهُ یہ نظام بتایا گیا کہ صاحب اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنا نبی بھیجتا ہے رسول بھیجتا ہے نبی جا کر بلکہ دنیا کو یہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں سنو دو راستے ہیں یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ساری زندگی محنت کرتے ہیں اللہ اس نبی پر کتاب نازل کرتا ہے کچھ انبیاء ایسے ہیں جن پر صحیفے نازل کرتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے جنت اور جہنم کے راستوں کی وضاحت کی ہے ہمیں بھی اللہ نے ایک رسول دیئے اور میرا اور آپ کا کمال کہیے اللہ کا احسان کہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر آتا کی جن کے بارے میں کہا گیا کہ جتنے نبی حضرت آدم سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں تمام انبیاء پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو فضیلت حاصل آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں ہمیں اور آپ کو ایسے نبی دیئے گئے جن کا زمانہ اللہ نے متعیر نہیں کیا بلکہ صبح قیامت تک جن کی نبوت کا سلسلہ دوئے زمین پر جاری دیئے قرآن پروگے تو اللہ تعالی کہتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى سَمُودًا أَخَاهُمْ صَالِحًا اللہ تعالی نے پچھلے دور میں الگ الگ علاقے میں انبیاء کو بھیجا ان کے ایریوں کو متعین کیا ہے ان کے زمانے کو متعین کیا ہے آپ اس کو ایک مثال سے سمجھئے کہ آپ کے ملک میں بہت سارے اسٹیٹ ہیں ہر اسٹیٹ کا ایک چیف منسٹر ہے اس چیف منسٹر کا شیطر عدی اس کی طاقت سیمت ہے آپ کے اسٹیٹ کا چیف منسٹر اترا کھن میں کوئی دروغہ کا تبادلہ نہیں کر سکتا کسی ایک علاقے کی سرکار کا مکھیہ کسی دوسرے علاقے میں کچھ نہیں کر سکتا ہے ایریاز بٹے ہوئے ہیں پچھلے جو انبیاء کا تسلسل رہا ہے ان کے ایریے متعین ہیں قوم متعین ہیں اللہ قرآن حکیم میں اس کو بیان موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو کہا گیا اے موسیٰ جاؤ سرعون کے پاس جاؤ دراو اسے اللہ کا پیغام سناو کیا سمجھ میں آیا ایریے متعین ہیں وقت متعین ہیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو قرآن حکیم میں فرمایا گیا یا ایوہ المدفتر کم فاندر اے نبی کھڑے ہوئیے اور جائیے ساری دنیا کو اللہ کا پیغام سکھا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ساری انسانیت کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر پیجر گیا دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہونے والے آدمی کو اگر جنت میں جانا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکر نہ پڑے گا جنت ملنے ملنے والی نہیں صحاب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یہ امتیاز ہے ان کا کہ اللہ نے ان کے لیے نہ زمانے کو متعین کیا ہے نہ مکان کو متعین کیا ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ان کو ہدایت کا اور جنت کا راستہ بتانے والا بنا کر ایسے رسول ہمیں اور آپ کو ملے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو پچھلی امتوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن یہ شرف عطا کیا گیا کہ اس امت میں پیدا لیکن امت میں اس نبی کی امت میں پیدا جیسی عزیب انقلابی کتاب نازل کیسی کتاب جس کے بارے میں کہا گیا لو انزلنا ہاذا القرآن على جبن لرعیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کہ اگر ہم اس کتاب کو دنیا کے کسی پہاڑ پر اتار دیں تو دنیا کا کوئی پہاڑ اللہ کے کلام کے بوجھ کو برداشت نہ کر دیں وہ کتاب نازل کی کس کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اور صرف کتاب نہیں نازل کی بلکہ فرمایا گیا لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيِّ وَلَا مِن خَلْفِهِ کہ صاحب کتاب تو حضرت موسیٰ پر بھی نازل کی گئی کتاب تو حضرت عیسیٰ پر بھی نازل کی گئی لیکن ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے اے لوگوں ذرا غور سے سنو اس کتاب کی حفاظت زمیداری بھی ہماری ہے یہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں صاحب یہ ہمارا کام ہے یہ کتاب کہیں جانے وانے والی نہیں ہے اور اللہ میاں عرش سے فرش پر کتاب کی حفاظت کرنے کے لئے نہیں آئیں گے بلکہ انہوں نے اس روح زمین پر خفاظ کی ایک ایسی جماعت پیدا کر دی ہر دور میں ہر زمانے میں ہر علاقے میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہر بستی میں جاؤ پران کریم کے تمام نسخوں کو ختم کر دو اس روح زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں سے کوئی نہ کوئی حافظ کی جماعت نہ کھڑی ہو جائے اور وہ دوبارہ قرآن کریم کو نہ دکھ چونکہ قرآن تو سینوں میں ہے جو چیز ورق میں ہو اس کو ختم کیا جا سکتا لیکن جو کتاب سینے میں ہو اس کو کہا سے ختم کرو تو دراصل یہ اللہ نے کلام مبین کی حفاظت کا طریقہ متعین کیا قرآن صرف سجا کر کے علماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں نازل ہوا میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی دی میں صرف اس کی تشریح کروں گا دیکھ دین کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے ڈاری رکھنے کا لمبی ڈاری رکھنی میں نے میں نے توپی پہن رکھی ہے سفیز کرکہ پجام پہن رکھتا ہے دگری صاحب مجھے مولانا صاحب بھی بول سکتے ہیں میں نے یہاں نماز بھی پڑھ گئے پہلی سف میں تو کیا میرے پاس جنت کا سرٹیفکٹ ہو گیا میں حج پہ بھی چلا گیا میرے پاس پیسہ تھا میرے پاس پیسہ ہے میں زکاة بھی دے دیتا کیا ان اعمال سے یہ لکھ دیا گیا کہ اللہ نے مجھے جہنم سے بچا دیا اور جنت میں داخل گئی کیا صرف یہی اسلام ہے کیا قرآن حکیم میں صرف اسی اسلام کی بات کی گئی ہے کیا مخصوص عبادات کو انجام دینا کچھ مخصوص طریقے سے افعال اور اعمال کر لینا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سالہ زندگی میں صرف امت کو اس کی تعلیم دی ہے یاد رکھئے گا صاحب اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے عبادات بھی اسلام کا بنیادی جز ہے لیکن عبادات ہی اسلام نہیں ہے اسلام تو دراصل زندگی گزارنے کے طریقے کا نام اسلام دراصل ایک انسان کے اندر انسانی اقدام اور روایات کی حفاظت کرنے کا نام دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو قرآن کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسن تمہارے لئے اسوہ حسن کسی ہیرو کسی پولیٹیشن یا کسی پپولر آدمی کی لائف میں نہیں ہے تمہارے لئے اسوہ حسن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آخر اسلام کی صحیح تصویر کیا ہے اسلام کا صحیح پیغام کیا ہے اسلام کی صحیح دیفنیشن اور پریباد ہے کیا دیکھو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں دو طرح کی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بڑے واضح احکامات فرمائے ایک ہے اللہ کے حقوق جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور ایک ہے بندوں کے حقوق جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے ان دونوں کو مرا ہوگے تو اسلام کی مکمل عمارت کری ہو ایک کو گرا دوگے تو عمارت کھڑی نہیں ہوگی چاہے وہ اس کو گراؤ یا اس کو گراؤ دونوں صورتوں میں آپ عمارت کی تکمیل نہیں کر ہوگی عمارت کی تکمیل کے لیے اللہ کے حقوق بھی عدا کرنے ہوں گے اور بندوں کے حقوق بھی عدا کرنے اب دیکھو قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اور سے سننا اپنے گھروں کے دروازوں پر لگا لینا اسے اللہ کہتع وسارع الى مغفرت من ربكم و جنت عرض السماوات والارض اعدت للمتقین اے لوگوں دو چلو نہیں دو آدمی کب دو دا ابھی ایک آدمی اعلان کرے کہ مہراشترا سرکار فلا فلا آدمی کو اس کٹیگری میں آنے والے آدمی کو ایک بگا زمین دے جس نے ریجسٹریشن کرا لیا اس کے نام ایلوٹ ہو جائے گا ساری دنیا دورے گی بھاگے گی لوگ ایک دوسرے کو کچل لیں کیوں ارے صاحب ایک بگے زمین مل لئیے گورنمنٹ اوف مہراشترا نے اعلان کیا ہے چیف منسٹر نے اعلان کیا دیکھو یہاں چیف منسٹر اعلان نہیں کر رہا ہے بلکہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اعلان جو قرآن میں بڑے گھرد چمک کے ساتھ اپنے قدرت کو بیان کرتا ہے کہتا ہے لوگ آپ ہم سے لڑتے ہو ہماری مو دکھاتے ہو تم نے ہماری قدرت کو نہیں جے کہ اللہ کہتا ہے صاحب ہم آسمان سے پانی گراتے ہیں آسمان سے ہم پانی گراتے ہیں فلٹر کر کے گراتے ہیں سمندر سے اٹھاتے ہیں اور آسمان سے گرنے والا پانی ایک طرح کا ہوتا ہے لیکن اس ایک قسم کے پانی سے ہم زمین سے ہزاروں رنگ اور نسل اور خوشبو اور ذائقے کے پل پودے درق پیدا کر ہم آسمان سے پانی گراتے ہیں انسان پیتا ہے تو خون بنتا جانور گائیں پیتی ہے تو دودھ بنتا ساپ پیتا ہے تو زہر بنتا ہے اللہ کہتا ہے صاحب ہماری قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو جاؤ یہ چاند اور سورج کو دیکھ لو یہ زمین کو دیکھ لو آسمان کو دیکھ لو ارے سب کچھ چھوڑو یا زمین اور آسمان تو بہت اونچی بات ہے قرآن کہتا ہے وفی انفوس افلا تم سرون تم اپنے بارے میں ریسرچ کرو تم سانس لیتے ہو ہم اوکسیزن کم میتر کم کر دے تو تمہارے ہاں کے ہزار اور لو اسپطالوں کے دروازوں پر مر جاتے ہیں کسی کو اوکسیزن بھی نہیں ملتی دنیا ہماری قدرت کو تولتی ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے شاہد ہم ایک کے بدلے میں دس نیکیہ دیں گے آپ ایک اللہ میاں اس کے بدلے میں بہت بڑا درخت آتا کرتا کرتا ہے نہیں کرتا ساب جو دنیا میں ایک چھوٹے سے بیج کے بدلے میں ایک درخت دے سکتا ہے وہ قدرت ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکی نہیں دے سکتی ہے یہ تو بہت ٹریکٹیکل چیز ہے تو ساب بے کہتا یہ چیف منیسٹر اعلان نہیں کر رہا ہے بلکہ کائنات کو پیدا کرنے والا اعلان کر ہے اے لوگو دورو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دورو اور اس جنت کی طرف دورو جو زمین و آسمان سے بھی بڑی بھئی آدمی تو ایک بگے میں گھر بنا لیتا ہے دنیا میں تو بڑا گردن اکڑا کر کے چلتا ہے سماج میں کوئی پانچ بگے میں بنا لیتا ہے دس بگے میں بنا لیتا ہے اللہ میا کہہ رہا ہے صاحب ہم جنت دے رہے دو چار دس پندرہ بگے میں نہیں پورے ناگپر والوں کو ملا کر کے اتنی بڑی نہیں دے رہے ہم آدمی کو اتنی بڑی دے رہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب 42 43 لاکھ کی آوا دی ہے ٹھیک ہے سب کو ملا کر کے اتنی بڑی جنت دے دی ہو کہ صاحب نہیں ہم ایک آدمی کو زمین و آسمان سے بڑی جنت دینے ہو اب بتاؤ آدمی دوڑے گا کہ نہیں دوڑے گا ابھی تو میں نے کہا نا ایک بگا زمین سرکار دے جے کتنے آپس میں دوڑیں گے یہاں اللہ کہہ رہے صاحب ہم زمین و آسمان سے بڑی جنت دینے ہو مغفرت دے رہے ہیں اے اللہ کس کو دینے والے کون اس کا مستحق ہے فرمایا گیا اعدت للمتقی ایسی جنت ہم نے متقیوں کے لئے تیار کی ہے زمین و آسمان سے بڑی جنت ہم نے متقیوں کے لئے تیار کی ہے یہ سمجھئے کہ جو میں بول لہا ہوں یہ اسلام ہی ہے اے اللہ متقی کون ہیں کیا تعریف ہے ان کی کیا دیفینیشن جنت آپ زمین و آسمان سے بڑی دوگے تو اس آدمی کو دوگے جو آبادی سے نکل کر کسی جنگل میں بیٹھ ساری عمر تذبیح پوٹا رہے کیا اس کو جنت ملنے والی ہے تا صاحب یہ تو ہے ہی نہیں ہے لا رہبانیت فی اسلام آبادی چھوڑ کر کیا کرنا تفسیہ کرنا آستہ کرنا ارادنا کرنا کہ شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام کہتا ہے نہیں صاحب آپ بہت بڑے مولان صاحب ہم نے مانا لیکن سماج کے اندر رہی یہیں رہیے بستی میں رہیے اپنی ماں کے حق کو آدھا کر باپ کے حق کو آدھا کر بیوی کے حق کو آدھا کر بھائی کے حق کو آدھا کر کر علاقے کے لوگوں کے حق کو آدھا کر یہ کہا جاتے ہی در ادھر زمین و آسمان سے بڑی جنت میں ملنے والی آخر کس کو ملے گی فرمایا گیا متقیوں کو ملے گی اے اللہ متقی کی تعریف کیا ہے اللہ تعالی خود فرماتا ہے ذرا غور سے سننا ہم زمین و آسمان سے بڑی جنت اور مغفرت اس شخص کو دینے والے ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تندستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے پہلی قسم چار قسم کے عامال ہیں جو یہ چار قسم کے عامال کرے گا اس کو زمین و آسمان سے بڑی جنت ملنے والی یہ صاحب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ملے گی یہ کیوں میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے دیکھو کتنی عجیب و غریب آیت ہے اسلام سوشل سوشل ویل ویل فیر کا ایک کامل سسٹم ہے اسلام ایک سماجی زندگی کا سب سے بڑا میمار ہے کیا فرمایا گیا الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرْوَاحِ وَالْضَرْوَاحِ پہلے قسم وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جب ان کا کاروبار چلتا ہے تب بھی کاروبار ڈاؤن ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں جو بھی پریشان حال ملتا ہے اس کو سہارا دیتے ہیں اس کو کندھا دیتے ہیں اس کی نصرت کرتے ہیں پریشانی اسے نکالنے میں اس کا تعامل کرتے ہیں میرا رب کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو زمین و آسمان سے بری جنت ملنے والی یہ اسلام حساب یہ بھی اسلام یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور اللہ میرے یلی کہا صاحب دو ہزار روپیہ دیتے ہیں پانچ ہزار روپیہ ورنہ میرا چھوٹا بھائی اور چاچہ جو ٹھیلے پر سیب بیچتے ہیں کہیں گے مولانا صاحب میں تو تین دن میں دو ہزار روپے کماتا ہوں آپ کہہ رہے ہم کو وریبوں کو دے دی میں بچوں کو کیا کھلاؤ کہا صاحب یہ سب کچھ نہیں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تمہاری حیثیت ایک روپیہ خرچ کرنے کی ہے پس ایک شرط ہے وہ خرچ اللہ کے لئے ہونا چاہیے دنیا کے لئے نہیں ہونا چاہیے انفاق اخلاف کے ساتھ ہونا چاہیے انفاق احسان کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ کے لئے ہونا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک رائی کے دانے کو بھی جو اخلاص کے ساتھ خرچ کیا گیا ہوگا اس کو بڑھا کر کے اہد پہاڑ کے برابر بنا دی یہ معلوم ہوا آپ نے ایک روپیہ دیا تا قیامت میں صاحب یہ ایک کروڑ روپیہ ہو گیا اسی لئے ایمان کو فکس نہیں کیا گیا صرف مطلب انفاق کی بات بتاؤ اس سے بڑا سوشل ویل فیر سسٹم دنیا ہمیں آپ کو گیان دیتی ہے مانو کا انسانیت بتاؤ قرآن کی آیتوں کو دیکھو قرآن سے بڑا انسانیت کی حفاظت کرنے والا کوئی اور دنیا میں نہیں ہو یہاں زکاة کی بات نہیں ہے صاحب وہ تو الگ مسئلہ ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے یہاں تو ویسا ہی بات ہے کوئی آدمی مقروض ہے صاحب آپ نے پیسے آپ کو اللہ کے نزدیک کتنا عجل ملے گا آپ تصور نہیں کر سکتے فرمایا گیا پہلی صفر جن کو زمین و آسمان سے بڑی جنت ملنے والی ہے جو خوشحالی میں اور تندستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوسری صفر فرمایا گیا والقاظمین الغیر ہم زمین و آسمان سے بڑی جنت ان کو دینے والے ہیں جو دنیا میں اپنے غصے کو پینے والے ہیں جو اپنے کتنا مطلب میں کیا کہوں آپ سے کتنا سامان معاملہ کتنی کتنی قومن نصیحت ہیں تاگہ صاحب غصے کو پیلو دنیا میں تو ساری لڑائی اسی کی ہے کہ صاحب عید کا جواب تو پتھر سے دینا ہے ناک نہ کر جائے خاندان لٹ گئے عزت نیرام ہو گئی لیکن کوئی کسی سے دبنے کے لیے تیار نہیں قرآن کہتا ہے غصے کو پیلو تمہارے گھر میں پیانو محبت کے پھول کھل لے اور صاحب جنت مل لئی ہے زمین و آسمان سے بڑی جنت مل لئی ہے کس بات پر صرف غصے کو پینے پر جاؤ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ کا موقع آیا کس روح زمین کے موسٹ وانٹید کرمینل جنہوں نے نبی برحق کو تیرہ سال تک عذیت دی صحابہ کو شہید کیا ان کو تبتی ہوئی ریت پر لٹایا ان کے سینوں پر پتھر رکھے ایسے موس وانٹید لوگ جنہوں نے نبی برحق کو ان کے آبائی وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل ہونے والے تھے تو ابو سفیان آتے ہیں اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سال آپ کے لوگوں نے تو چاروں طرف سے گھیل لیا حضور نے ابو سفیان سے کہا جاؤ مکہ میں اعلان کرو جو بیت اللہ میں پناہ لے محمد کی طرف سے اس کو امان ابو سفیان نے کہا صاحب پورا مکہ تو بیت اللہ میں نہیں آسکتا کہا جو مسجد حرم میں پناہ لے لے مسجد کے حصے میں پناہ تو کہا ابو سفیان جاؤ مکہ کی گلیوں میں اعلان کر لو جو کل اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے گا محمد کی طرف سے اس کو بھی امان آپ تصور کر سکتے ہو وہ مکہ جس کا درو دیوان ظلم جبر تشدد کی علامت بنا ہوا اس مکہ میں پورے جاؤ جلال کے ساتھ طاقت قوت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ داخل ہوتے ہیں اس شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ جب بودن میں پہنچتے ہیں قریب داخل ہونے والے ہوتے ہیں تو ایک انساری صحابی جوش میں نعرہ لگاتے ہیں کہ صاحب آج تو بدلہ لینے کا دن آج بتایا جائے گا دال آج تو چاروں طرف سے مکہ کو گھیر لیا گیا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو چہرہ سرخ ہو گیا اور صحابہ سے کہا کہ ان کے ہاتھ سے جھنڈا اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے کہ آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے بلکہ آج کو معاف کرنے ہے یہ اسلام سہار اس اسلام کو دیکھ کر ساری دنیا سرینڈر کر کہا صاحب پاور ہے آرمی ہے فوج ہے اس کے بعد یہ معاملہ ہے اور پھر پہنچے بیت اللہ آکے کری تو تولی آئی مشرقی نے مکہ کی کہنے لگی صاحب معاف کر دیا جائے بڑے جرائم ہم نے کی حضور نے کہا ادھ ہوا فأنتم الطلقہ لا تسریب علیکم اليوم اے میا جاؤ یہاں سے میں آج تمہارے جرائم کو بھی تمہارے سامنے بیان نہیں یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ صاحب صاحب ایسا ہی تئیس سال میں دنیا کا سب سے بڑا انقلاب نہیں آجاتا ہے کیا عمر صاحب تئیس سال کیا ہے صرف تئیس سال وہ امام دنیا میں رہے بہیشیت نبی ہونے کے اور چودہ سو سال ہو رہے ان کے دین کا چران جل رہا ہے اور میرا ایمان و یقین ہے کہ صبح قیامت تک جل تا رہ ہے یہ کوئی ایسا ہی تھوڑی ہوتا ہے قرآن کہتا ہے هو الَّذِي عَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُغْهِرَهُ عَلَى دِينِ کُل وَالْقَابِمِينَ الغَيْرِ غُصَّةِ کو بِالْقُل بِالْقُل بِالْقَابِمِينَ صاحب اس سے بڑی مثال اور کیا ملے جب دنیا میں یہ پیغام پہنچا یہ خبر پہنچی کہ صاحب مکہ میں کوئی اس طرح کے نبی آئے ہے جن کا معاملہ اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ یہ ہے تو قرآن آگے کہتا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ تِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَادًا جب اس معاملے کو دنیا نے دیکھا تو جوہ در جوہ لوگ اسلام میں داخل ہولے ابو جہن جس کے بارے میں کہا گیا صاحب امت کا فرعان ہے ان کے بیٹے تھے اکرمہ بڑے عظیم صحابی انہوں نے کہا صاحب یہ سب کو معاف کر دیں کہ ہم کو تو کھریں گے ہی نہیں معاف کیونکہ میرے اببہ نے ان کو جتنا ستایا کسی نے نہیں ستایا حضور تک پیغام پہنچائے گا صاحب ابو جہل کے بیٹے ایسا کہتے کہ ہم نے ان کو بھی معاف یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ دنیا آپ کو گیانت دیتی ہے نا مانو کا سبھاؤنا کا آپ پکر کر کے بٹھائیے اور نبی کی صیرت کو سنائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میا کہتا ہے وما ارسل نا کا الا رحمت للعالم یہ ہم نہیں کہہ رہے تو عرش والا کہہ رہا ہے ساتھ اور آپ کی رحمت سر دنیا ایک حدیث شریف اور سناتا چلو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کر لیا پوچھنے لگی کہ صاحب قیامت کے دن تو حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے سب ہوں گے میدان محشر میں اے اللہ کے رسول ہم آپ کو کہا تلاش کریں بھئی ہمارے آپ پچاس ہزار لوگ جمع ہو جائے تو کون آدمی کس کو ڈھونتا رہے گا کس لوگ تو بیسی کھو جاتے بہا ہزار لاک پتہ نہیں کتنے سو طرور لوگ جمع ہوں گے تو ہمیں بھی نہیں پتہ تو قاس صاحب ہم آپ کو کہاں ڈھون نے کیا خوبصورت جواب دیا فرمایا عائشہ تین مقامات پر مجھے تلاش کرنا میں ان تین میں سے کسی ایک مقام پہ تمہیں ملوں گا کہاں اللہ کے رسول بتا دیجئے فرمایا پہلا مقام جہاں میری امت کا وزن تولہ جا رہا ہوگا اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا میدان محشر میں وہاں چلی آنا تم دیکھو گی میں اللہ کے دربار میں اپنی امت کی مقصرت کے مہند کہتا اگر وہاں نہیں ملوں تو اس مقام کو دیکھنا جہاں پر میری امت کا نام اعمال تقسیم کیا جا رہا قرآن کہتا ہے جب نام اعمال تقسیم کیا رہا دیکھنا میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی امت کی مقصرت کی دعائیں کر رہا اور وہاں بھی نام ملوں کو دیکھنا جب میری امت قیامت کے دن پیاس سے جوج رہی ہوگی تو میں حوض کوسر پہ خدا ہو کر کہ اپنی امت کو جام کوسر پلا رہا ہوگا ان تین مقامات کے علاوہ میں میدان محشر میں کہیں نہیں یہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم صاحب کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے تو بات چل لیتی والکاظمین الغیر جو غصے کو پینے والے ہیں ان کو زمین و آسمان سے بڑی جنت کرے اور تیسرے نمبر پر فرمایا گیا والعافین عن الناس واللہ یحب المحصرین اور تیسرے نمبر پر وہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے کس کو زمین و آسمان سے پڑی جنت ملے گی جو لوگوں کو معاف کرنے والے بدلہ نہیں لیتے ٹھیک ہے بھئی چلو ہوا اللہ کے لئے ہم نے معاف بتاؤ کیسی روشن آیات ہیں بتاؤ ان آیات پر عمل کرنے کے حتیجے میں انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا ہمارے سجدوں سے کوئی آدمی اسلام سے متاثر نہیں ہوگا ہمارے کردار اور اخلاف سے دنیا اسلام سے متاثر ہم روزے رکھ لیں ٹھیک ہے میراندہ کا معاملہ ہے اس سے کوئی آدمی تو پرباوت نہیں ہونے والا ہے ہمارے معاملات سے دنیا متاثر اور آخیر کی دو باتیں کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انہیں بارہ بج گئے دیکھئے غصے کو پینے اور معاف کرنے کے بیچ میں ایک بات اور ذکر کرتا چلوں فرمایا گیا ذکرت امرأت بکثرت صلات و بکثرت صیام و بکثرت صداقت غیر انہا یا رسول اللہ تولی جارت بلسان فقال ہی فالنا ایک عورت کا ذکر کیا گیا حضور کی مجلس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول بہت نماز پڑھتی صاحب چاشت بھی پڑھتی نوافل بھی پڑھتی سب نماز پڑھتی اور روزے بھی رکھتی رمضان کے علاوہ بھی ایام بیت کے بھی روزے رکھتی پیر اور جمعیرات کا بھی روزہ رکھتی اور زکاة کے علاوہ صدقہ بھی بہت کرتی ہے لیکن ایک خراب یہ صاحب کہ وہ اپنے پروس میں رہنے والے عورت کو اپنی زبان سے تکلیف پہچاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فورا فرمایا کہ بربادی ہے اس عورت کیا سمجھ نے آیا صاحب کہ جس طرح ہم اور آپ پیسے کو بینک میں رکھتے ہیں تاکہ وہ کہیں غائب نہ عمال کے نتیجے میں جو عجر و سواب ملتا ہے اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے ہمارے اس طرح کے لعوبانی کاموں سے وہ عمال بھی سب ضائع ہو جاتے ہیں خاص کر عورتوں کو چاہیے کہ اس طرح کی حرکات سے اور سکانات سے اپنے آپ کو بہت دور رکھیں بھلے عبادت کم کریں لیکن اپنے زبان سے کردار اور اخلاق سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں وہ اللہ تعالی تھوڑی عبادتوں کا بھی عجر و سواب بہت 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 دے گا خیامت آخری اس آیت کی آخری نصیحت فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علا ما فعلوا وهم یعلمون کہا صاحب گناہ تو ہونے ہے میں اگر یہ کہوں یا آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم سے تو گناہ نہیں ہوتے تو بےوقوفی کی بات ہے انسان ہیں تو گناہ ہوں گے فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے گناہ ہونا اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ آدمی اس گناہ پر توبہ نہ کر اس پر اسرار کرے انسان ہے تو گناہ ہوگی فرم فرمائے اسرار گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں یہ ٹھیک ہے ہو گئے لیکن تم نے گناہ کیا توبہ کر لی اور دوبارہ نہ کرنے کا تحیہ کر لیا تو اللہ تعالی تو بہت توبہ تو قبول کرنے والا ہے قرآن میں کہا گیا قل یا عبادی الذین اسرف علی انفس ہم لا تقنقو من رحمت اللہ ان اللہ ینفر الدلوب جنو صاحب مایوس مت ہو اللہ جیسا خدا جس کے پاس ہو وہ مایوس ہو سکتا ہی کیا قرآن جیسی رسول عربی جیسا انقلاب قائد جس امت کے پاس ہو وہ مایوس ہو سکتی ہے کیا اللہ پر نئی ایمان رکھنے والے نوم اللہ کے رحمت سے مایوس ہو کہا سب ٹھیک آپ نے جناہ کر لیا آپ توبہ کر لی جی در کے کونے میں مسجد کے کونے میں جائیے اللہ کو یاد کریے مانگئے آپ کی آنکھ سے آسو گرے گا زمین پر باد میں پہنچے گا آرش والا آپ کے گناہوں کو پہلے معاف لیکن صاحب اس میں ایک بات ہو رہی یاد رکھ نا یہ جو توبہ سے جو گناہ معاف ہوں گے وہ اللہ لیا والے معاف ہوں گے کسی کا پیسہ لے لیا ہے تو وہ گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا انہ تو بڑا آسان سوڈا ہو جائے گا اس سے پیسے اٹھا لو مسجد میں جا کر دعا مانگ لو کام ہو گیا پورا تو ایسی توبہ ہو توبہ ہوگی اس کو پیسہ لٹانے پر کسی کی زمین اگر لے لی ہے تو علمیہ سے گناہ کی توبہ کرنے پر نہیں ہوگا یا تو وہ معاف کر دے یا آپ اس کی زمین کو لوٹا دیں تک گناہ سے پیچھا چھوڑے گا بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے بھی آدمی معافی مانگے گا اور کسی کے پانچ لاکھ روپے لے رکھتے ہوں گے تو معافی نہیں ملنے والی ہے وہ پیسہ دینے سے ملے گی تو چار چیزیں ہوگئے خلاصے کے طور جس چار چیزوں کے بعد اللہ میا کہتا ہے پہلی چیز جو تندستی میں اور خوشحالی میں بھی اور تندستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوسری صفر جو غصے کو پینے والے تیسری صفر جو لوگوں کو معاف کرنے والے چوتی صفر جو گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں یہ چار قسم کے اعمال کرنے والے لوگوں کے لئے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کی ذات کو گواہ بنا کر یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ کہ چار قسم کے آمال کرنے والوں کو اللہ کی مقصرت بھی ملے گی اور زمین و آسمان سے بڑی جنت بھی بھی آپ ذرا بتائیے صاحب کتنا آسان سودہ ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے کوئی چاند اور تارے تو نہیں توڑنے ہے نا اوپر سے صرف آپ کو ایک سماجی زندگی کا حصے دار بنیان اللہ میاں نے کیوں مسجد میں بلایا کیا گھر پہ اللہ میاں نہیں دیکھتا ہے بھئی کیوں مسجد میں بلایا امام صاحب بھی پریشان ہوتے ہیں موزن صاحب بھی پریشان ہوتے ہیں سب موقع اپنے گھروں سے آتے بھوڑے بھی پریشان ہوتے چون مسجد نے بلایا اور مسجد میں نماز کے عجل کو پڑھا دیا صاحب ایک میسج دیا گیا کہ اسلام ایک سماجی مذہب ہے سرو صف میں کھڑے ہو کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو کون کس برادری کھائے ہم نہیں جانتے اللہ کے رسول اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تمہیں صرف اس بنیاد پر معاف نہیں کیا جائے گا کہ تم محمد عربی کی بیٹی میری آپ کی کیا وقات ساتھ مسجد میں تو اس لیے بلائے گیا تاکہ پتہ چلے ساتھ کون بیمار ہے کون پریشان ہے کس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایک سسٹم بتایا جائے کہ صاحب یہ بلائدری بلائدری دولت چورت عزت اختدار اس کی اسلام میں کوئی افات نہیں ہے ایک رکشے پر سونے والا آدمی چوراہ پر رکشے پر سونے والا آدمی جو اللہ کو راضی کر سوتا ہے خدا کی قسم پچاس کرور کی بللنگ میں اللہ سے بغاوت کرنے والے شخص سے ہزار گناہ زیادہ بہتر ہے اللہ کی وآخر دعوانا آمین الحمدللہ